پاکستانی کوئی پیما آصف بٹی نانگا پربت نے پچھتر سو میٹر کی بلندی پر پھنس گئے نانگا پربت سر کرنے کی مہم کے دوران اسپانوی سیاہ چل بسا اس کے علاوہ کون سی پہلی ہاتھون ہیں جنہوں نے نانگا پربت کو سر کیا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ آصف بٹی نانگا پربت سر کرنے کی مہم کے دوران برف کوری کا شکار ہو گئے سینئر کوئی پیما گیم فور پر پچھتر سو میٹر کی بلندی پر پھنسے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا کی نومی بلند ترین چوٹی نانگا پربت سر کرنے کی مہم کے دوران اسپانوی سیاہ چل بسا اسسٹین کمشنر صداقت علی نے اسپانوی سیاہ کی موت کی تصدیق کر دی ہے ایسی صداقت علی کے مطابق اسپانوی سیاہ کی موت دل کا دورہ پڑھنے کے باعث ہوئی اسپانوی سیاہ کی شراخ کے حوالے سے فی الحال مزید تفصیلات سامنے نہ آسکی ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کی خاتون کوئی پیما نائلہ کیانی نے نانگا پربت سر کر لیا وہ یہ کارنامہ انجام دینے والی پہلی پاکستانی خاتون بن چکی ہیں سمینہ بیک اور دیگر پاکستانی کوئی پیماوں نے بھی آج نانگا پربت سر کیا پاکستان کی نائلہ کیانی نے نانگا پربت سر کر لیا آٹھ ہزار ایک سو چھوٹی میٹر بلند نانگا پربت دنیا کی نوہی بلند ترین چوٹی ہے نائلہ کیانی آٹھ ہزار میٹر سے بلان سات چوٹیاں سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون ہیں نائلہ کیانی اس سے قبل گیشر برن برن گیشر برن ٹو ایوریسٹ کے ٹو اناپورنا اور لوٹ سے بھی سر کر چکے ہیں نائلہ کی سمت کے کچھ دیر بعد ایک اور پاکستانی خاتون سمینہ بیگ نے بھی نانگا پربت سر کر لیا سمینہ اس سے قبل ایوریسٹ اور کے ٹو بھی سر کر چکے ہیں سمینہ کے ساتھ پاکستان کے رزان دادا نے بھی نانگا پربت سر کر لیا عید محمد، وقار علی، احمد بیگ، لیاقت کریم اور سید کریم اور بغیر مسنوئی آکسیجن کے گیارہ بچ کر چالیس منٹ پر نانگا پربت پر ٹاپ پر پہنچے جبکہ وائد علی نگری نے گیارہ بچ کر پچاس منٹ پر نانگا پربت کو سمٹ کیا ان کے علاوہ متعہدت گیر ملکی کوئی پیماؤں نے بھی آج نانگا پربت کو سر کیا ہے نائلہ کہنے کے اس سرکارڈ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا